حال ہی میں ہم نے دنیا کے بہترین سولر پینلز کی فیرس پر ایک ویڈیو بنائی اور کچھ لوگوں نے اس پر بہت ہی درست سوالات اٹھائے ایک سوال یہ تھا کہ اس فیرس میں جنکو سولر پینل کہاں ہے جس کا نام ہم پاکستان میں سب سے زیادہ سنتے ہیں اور کینیڈین سولر بھی اس فیرس میں کیوں نہیں ایک اور سوال یہ بھی تھا کہ یہ فیرس کس نے ترتیب دی کیا پاکستانی میڈیا آج نیوز نے خود ہی اپنی مردی سے یہ فیرس بنا لی یا پھر حقیقت معاملہ کچھ اور ہے جنکو سولر اور کینیڈین سولر پاکستان میں فروخت ہونے والے دو مقبول برینڈز ہیں آج نیوز نے جو دنیا کے بہترین سولر پینلز کی فیرس پیش کی تھی وہ امریکہ میں قائم رینیوبل انرجی ٹیسٹ سینٹر کی سالانہ رپورٹ پر مبنی تھی جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا رینیوبل انرجی ٹیسٹ سینٹر امریکہ میں قائم ایک لیبورٹری ہے جو سن 2009 سے سولر پینلز پر سالانہ رپورٹ جاری کر رہی ہے 2024 کی رپورٹ اس لیبورٹری کی ویب سائٹ پر موجود ہے جو کہ آپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس رپورٹ میں سولر پینلز کی مختلف کٹیگری میں درجہ بندی کی گئی ہے اس رپورٹ میں جنکو سولر کا نام موجود تو ہے لیکن وہاں نہیں جہاں لوگ توقع کر رہے ہیں اور کینیڈین سولر اس کے بارے میں یہ رپورٹ کیا کہتی ہے یہ بھی دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر ہماری پچھلی ویڈیو پر تفسرہ کرتا ہوئے کچھ دوستوں کا کہنا تھا کہ پہلے جنکو کا نام سنتے تھے جب ہم نے لگوایا تو اس کا نام ہی نکال دیا ایک بھائی نے کہا جو سب سے ٹاپ پر ہیں جنکو اور کینیڈین ان کا نام ہی نہیں ہے لہٰذا ہم نے رینیوبل انرڈی ٹیسٹ سینٹر کی فیرس کو دوبارہ دیکھا رینیوبل انرڈی ٹیسٹ سینٹر کی رپورٹ کے مطابق جو سولر پینلز تمام سات ٹیسٹوں میں پاس ہوئے ہیں اس میں آسٹرو انرڈی، لنگی، ایس ایس فاؤنڈی، رنرڈی، جی سٹار، سولر اسپیس، جی اے سولر، ٹرینہ سولر اور ینگی شامل ہیں اس فیرس میں جنکو کا نام نہیں ہے اس کے بعد ایک اور فیرس بھی موجود ہے جو کہ سات میں سے کم از کم تین ماہرات میں پاس ہونے والے پینلز کی فیرس ہے یعنی کارکردگی کے حوالے سے وہ سولر پینلز جو سات میں سے تین کیٹیگری میں پاس ہوئے اس فیرس میں جنکو، آر ای سی، کیو سیلز اور سلف ایپ کے نام موجود ہیں رینیوبل انرڈی ٹیسٹ سینٹرز نے کئی دیگر لحاظ سے بھی سولر پینلز کی درجہ بندی کی ہے جن میں سے بعض میں جنکو کا نام موجود ہے لیکن اہم بات تو وہی ہے کہ جو تمام سات ٹیسٹوں میں پاس ہوئے اس کے اندر جنکو کا نام موجود نہیں ہے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جنکو کے پینلز برے ہیں یہ فیرس محض ایک لیبارٹی کی تیار کردہ درجہ بندی ہے یہ بالکل ممکن ہے کہ کوئی دوسرا ادارہ مختلف درجہ بندی کر دے اور رہی بات کینیڈین سولر کی تو اس کا ذکر تو پوری ریپورٹ میں کہیں بھی نہیں ملا اور رہی بات کینیڈین سولر کی تو پوری ریپورٹ میں کہیں بھی نہیں ہے